اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم خالد حسین خالد سبزی والا اور ایک بار پھر سے فروڈ منڈی میں حاضر ہوں میں آج بھئی 29 تاری کے 29 تاری کے دوسری میں ویڈیو بنا رہا ہوں پہلے میں نے سبزی منڈی کی بنائی اور ابھی میں فروڈ منڈی کی بنائی سبہ کے ابھی دس بج رہے ہیں دس بجنے والے اور میں فروڈ منڈی کا وزٹ کرنے ہوں بھی آم ہی آم آیا ہوئے آم کا دیکھتے رہے ہیں سندھڑی آم سب سے پہلے آتا ہے آپ کو پتہ ہے سندھڑی مشہور ہے سندھڑی اور سرولی ہو گیا لنگڑا ہو گیا یہ چیزیں جو نہیں ہے آم پہلے آ جاتا ہے چلتے ہیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں چینل پر نئے آئے ہیں تو بھی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ویڈیو اچھی لے گئے نا ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دینا چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جب سے پہلے اسی کے ریٹ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں یہ جو سامنے پڑھا ہے سندھڑی آم ہے بھئی یہ وزن میں زیادہ ہے بارہ سو روپے کی پیٹی ہے اس میں وزن تھوڑا زیادہ ہے ماشاء اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ بارہ کلو دس کلو اس میں پکا آم نکلے گا بارہ سو روپے کی پیٹی دے رہے ہیں بارہ سو روپے صحیح ہے نا دس کلو ساڑھے نو کلو اتنا ہی وزن ہوتا ہے اس میں بتانے کے لئے بارہ کلو بتا دیتے ہیں لیکن نو کلو ساڑھے نو دس کلو اتنا وزن نو کلو ساڑھے نو کلو بارہ سو روپے کی پیٹی ہے اور جو کھلا آم ہے جو یہ چار ملک کیری ہے یہ چالی سو روپے کیلو دے رہے ہیں کیری جو چالی سو روپے کیلو دے رہے ہیں یہ فروڈ منڈی کراچی اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اور آم کیا ہے ساڑ میٹھے ہیں چیکو کے ریٹ میں آپ سے پہلے شیئر کر دوں چیکو میرے سامنے کھڑا ہوا تھا چیکو میں نے ریٹ پتہ کی ہیں بڑا والا چیکو اسی روپے کیلو دے ہیں جو چھوٹا والا چیکو ہے پچاس روپے کیلو سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو بڑا والا یہ بڑا والا اسی چھوٹا والا جو ہے پچاس روپے کیلو یہ پچاس روپے کیلو چھوٹا چیکو ہے جو پچاس روپے سامنے لڑکا کھڑا ہے میں نے ریٹ پتہ کی ہے ریٹ پتہ کر کے آپ کو باتا رہا ہوں فالسے والے سے بھی میں نے ریٹ ٹچ کر لیا ہے ایک سو بیس روپے کیلو فالسہ دینے ہیں بھئی آج جو ہے نا فروٹ منڈی کراچی میں فالسہ بھی مارشللہ کافی تعداد میں ابھی آ رہے ہیں کافی زیادہ فالسہ آ رہے ہیں ایک سو بیس روپے کیلو ریٹ چل رہے ہیں سرولی عام میں آپ سے شیئر کر دو سرولی عام کے پریز جو ہے نا ساڑھے آٹھ سو روپے چل رہے ہیں آج کے رہے ہیں ساڑھے آٹھ سو روپے اور یہ سنڈری یہ ساتھ سو روپے کا درہ ہیں بھئی سنڈری تھوڑا وزن میں کم لگ رہے ہیں مطلب آٹھ کلو ساڑھے آٹھ کلو نکلے گا اس میں بھی آٹھ کلو ساڑھے آٹھ کلو نکلے گا بھئی اور ان کے سامنے میں آپ سے بات کر رہا ہوں حصتcience درہ رہا ہوں میں آپ کو ریٹ آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو سے لے کر بارہ سو روپے کی بیٹی تک بگر ہے یہ سرولی ہے یہ بھی سرولی 243 یہ اللہ بھی 10urez سے درہ رہے ہیں سندھڑی پڑھائی کے پاس سندھڑی ساتھ سو روپے کا در ہے ساتھ سو روپے کا لنگڑا ہے لنگڑا کے ریٹ میں آپ سے شہر گادو لنگڑا جو بہے بھی ہزار روپے کی پیٹی در ہے لنگڑا جو ہے میں آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں ہزار روپے کی پیٹی در ہے یہ پوری ان کی شوپ آم ہے ان کے پاس صرف آم کا ہی کام ہے ان کا ہزار آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو نو سو روپے کا یہ ریٹ چل رہے ہیں جیسے مال اور دام جیسے مال ہوتا ہے کچھ آم جو دیکھتے ہیں کچھا ہو رہے لگا پکھا ہے وہ بیس بیس پیٹی پچاس چالی چالیس پیٹی کی ہوتی ہے پک کچھ آم پکھا ہے خوشی کو کار روٹ لگا پکھنا پکھنا پکھ جاتا ہے مصر اور زندگی کے جو رینے کے دنیوں میں میں انیزے رہے ہیں جانبی ہیں جو حضرانی قرباری غراراتوں میں اپنے دنیوں سے کیسار کرتے ہیں جو پکاتے ہیں اوربو بتایا ہے میں اپنے آڈو تھیار رہی رکھتا ہے سب جو آڈو کے ریٹڈ تھیموں میں پتہ کرتے ہیں میں ابھی بتا رہا ہوں دنیوں کے بارے ہیں سیت ساٹھے سکلو وزن Woodens ساتھ کلو وزن اس بھی میں نے پوچھ لیا ہے خدا ساڈھے ساتھ کلو لہتا ہے کیونکہ میں سبزی کا زیادہ تر کام کرتا ہوں فرور کا مجھے اتنا آئی ڈیا نہیں ہے اس وجہ سے میں ان سے بار بار پوچھتا رہتا ہوں لیکن اچھا دوسری ہے جو دوسری بھی ساڑھے آر سو آر سو ساڑھے آر سو روپی جوڑی ہے دوسری ان کے پاس جو ہے یہ جو آپ کو سامنے نظر آرہے سارا ہے یہ کچھ آم ہے کچھ آم رکھا ہوئے یہ کچھ آم بگتے ہیں یہاں پر دلدس بیٹی بیس بیس پیٹی گلاٹ ہوتی ہے 28 پیٹی گلاٹ ہے جیسے اس کو پر لکھا ہوئے 28 پیٹی تو 28 پیٹی گلاٹ ہوگی یہ 20 پیٹی لکھا ہوئے بیس نمبر لکھا ہوئے vitam líبا سمجھلو wo ? یہ 20 پیٹی یلات ہے یہ ایک پوری الاٹ ہوگیا اس کو پر مالک کا نام لکھا ہوئے فارم کا جو مارکہ ہوتا ہے وہ مارکہ لکھا ہوتا ہے فارم والے مالک کا نام دکھا ہوئے مطلب تو ان سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کس بندے کا مال ہے مکس مال نہیں ہوتا یہاں پہ الگ الگ تھپا ہوتا ہے سب کا تھپا دکھانا پر سے ایک تھپا دکھا ہے جیسے وہ آمیر خان کہتا ہے تھپا ہے تو یہ تھپا لگا ہوتا ہے تھپے کے حساب سے نظر آتا ہے بھی یہ کس پارم کا مال ہے اور کتنی پیٹی کا لات ہے یہ جیسے اٹھارہ نمبر لکھا ہے تو اٹھارہ پیٹی ہے یہ اٹھارہ پیٹی گلات ہوگی ہے عام میں اتنی دلچسپی نہیں ہے لوگوں کی تو عام بکرا نہیں آگے بھی شاید اس وجہ سے یہاں بھی لوگ اتنا نہیں اٹھا رہے اٹھا نہیں ہو رہے عام کا کچھا عام چھے چھے سو روپے کا بکرا ہے ابھی میں نے معلوم کہ چھے چھے سو روپے کا ساڑھے پانسو کا جو ہے دیسی میرے سامنے پر بکے دیسی جو عام ہیں وہ آپ کو پتہ ساڑھے چھے سو روپے کی پیٹی بکی ہے اور ساڑھے پانسو روپے کا بکیا دوسرا عالماس اور میرے سامنے ابھی بکیا یہ والا عام یہ چھے چھے سو روپے کی پیٹی بکی ہے بھائی کچھے عام کی اس میں وزن اچھا ہوتا ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں نظر آرہ ہوگا اس کو نکالنا پڑتا ہے اس میں کار ریپٹے لگانا پڑتا ہے کار ریپٹے میں آپ کو چل کے دیکھا دیتا ہوں ادھر سفزی منڈی سے ہی فروٹ منڈی سے یعنی کہ وہ مل جاتے کار ریپٹے بغیرہ بھی تو یہ چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو تھی ویڈیو اچھی لے گئے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر نہیں ہو تو بھی چینل کو سبسکرائب کر لینا اس سے میری اور اچھے حوصلہ بزائی بڑھتے رہے گی اور اچھے چھے ویڈیو میں بناتا رہوں میں انشاءاللہ آڑو بابا کے پاس رکھا ہے جو اچھے مل آڑو ہے یہ موٹا مل آڑو ہے ہزار رپے کا دے رہے ہیں جو ایون کوالٹی کا اچھے مل آڑو ہے جو مطلب صحیح اسے جو سات سو علاقہ اسے کا بھی اچھے نظر آ رہے ہیں چہری جو ہیں چہری یہ بھائی ایک سو سی رپے کا دبا دے رہے ہیں ایک سو اسی رپے کا دبا اور آڑو ہزار رپے کی صرف فائنل ہزار رپے کی دے رہے ہیں اس میں کوئی کم اپیشن نہیں ہے یہ بھی ہزار رپے کا نو سو رپے کا ہزار رپے کا ابھی تو اسٹارٹ ہے فرمانی بھی اسٹارٹ ہوا ہے شروع شروع میں تو تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے چہری ہوگی خربانی ہوگی یہ باہر ہے پھر بعد میں یہی چہری سو ڈیٹھ سو رپے کا دبا بکرا ہوگا اس وجہ سے ابھی اسٹارٹنگ ہے نا اسٹارٹنگ میں تھوڑا سا مال جو نیا نیا مال ہوتا وہ مہنگا ہوتا ہے فالسا تو فالسا ہی آیا ہے بھائی فالسا ہی فالسا ہے ایک سو دس ایک سو بیس ربے گلو ہے کراچی فروڈ منڈی میں ایک سو بیس چیکو ایوان نظر آگیا مجھے اچھا والا چیکو ہے جو یہ سامنے بھائی کے پاس رکھا ہے ایک سو بیس ربے گلو بتا رہے ہیں ایک سو دس ایک سو بیس ربے گلو اچھا والا چیکو کا ریٹ چل رہے ہیں یہ سید نسرو آگا خجور مرچنٹ ہے یہ آگا ڈیٹھ سوالے کے پاس آگیا ہوں بھائی ابھی تھوڑا سا ریٹ ٹچ کرتے ہیں میں نے رہے ہ campaign سے پہلے ہی معلوم دیا ہے وہ بھائی اندر جا کے بیٹھ گیا لidis اندر کے لوگ حرفت ہیں کامری کے سامنے بھائی ارمین چوین.... موجودم incl. a Look pouvezہ ایرانی خجور.. یہ اولی پانچ سو یہ ان کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایرانی خجور بغیرہ ہوتے ہیں زیادہ تر ایرانی مال ہوتے ہیں یہ آگا ڈیٹس کے نام سے ان کی دکان ہے یہ بیچ میں خجور رکھی ہے یہ اولی ساڑھے ساڑھے سا روپے کے لئے وہ اولی پانچ سو اور ساڑھے ساڑھے تین سا روپے کا ڈبا اس میں ڈبے میں کتنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چھے سو گرام چھے سو گرام خجور ہے بھئی یہ بھی ایرانی خجور ہے اور اچھا والا خجور ہے بڑا بھی آئی بھی خجور ہے یہ ساڑھے تین سا روپے کا ڈبا ہے یہ بھی خجور کو اچھی نظر آ رہی ہے کیلہ بھئی کیلہ تو ابھی تک بھی مہنگ ہے رمضان چلے گا اور بکرے والی بکرید تو ابھی تک بھی کیلہ مہنگا ہی چل رہا ہے ایک سو تیس روپے ڈیٹھ سو روپے در جنے اور وہ والا جو ہے نا سو روپے در جنے مقابل تو یہ میٹھا ہی ہوتے زیادہ کیونکہ یہ لنگر کے ساتھ اس کو پکایا جاتا ہے اور لنگر کے ساتھ اس کی مطلب میٹھاس میٹھاس تھوڑی زیادہ اس میں ہوتی ہے تو یہ کیلہ لنگر کے حساب سے اگر پورا لوگے تر لنگر یہ ایک سو ساٹھ روپے درجن پڑے گا آپ کو ایک سو ساٹھ روپے درجن بول رہا ہے کہ لنگر پورا لینا پڑے گا مطلب اس میں دس بارہ درجن ہوتا ہے کیلہ لنگر میں پپیتے کے میں نے ریڈ ٹچ کیا ہے بھئی پپیتا جو ہے نا پپیتا سو روپے سے نیچے آئی نہیں رہا ہے منڈی کے اندر جو ہے نا سو روپے کلو ہے ابھی بکری دانے والی تو کچھا پپیتا آپ کو پتا ہے ویسے ہی سو ڈیر سو روپے کلو بھی گئے گا تو یہ والا پپیتا بھی یہاں پہ سو روپے کلو ہی دیا جا رہا ہے چلتے ہیں تربوز کی طرف تربوز تربوز والے کے پاس آ چکا ہوں بھی تربوز جو اچھا والا جو تربوز ہے بڑا والا دانا ہے ساڑھے تین سو روپے کا ہے یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو دانا ساڑھے تین سو روپے کا ہے جو چھوٹا والا دانا ہے بھئی دو سو روپے کا ہے یہ چھوٹا والا دانا بھی تقریباً چار کلو کا دانا تو ہوگا ساڑھے تین چار کلو کا ہوگا وہ بڑا والا تو ہے ماشاء اللہ وہ بڑا سات کلو چھے سات کلو کا دانا مجھے نظر آ رہا بڑے بڑے تربوز ہے یہ تربوز ان بھائی کے پاس اچھے والے ہوتے ہیں رمضان میں بھی کافی اچھا تربوز آتا آتا رہا ہے اس کے پاس تو بس یہ ہے ان پر ویڈیو کو اینڈ کر رہا ہوں میں کالیت سبسی والے کو اجازت دیجئے کل تک کے لیے انشاءاللہ نیچس ویڈیو تک کے لیے آج میں نے سوچا سبسی منڈی کی ہے کہ ویڈیو بنائی ہو تو ایک فروڈ منڈی کی بھی ویڈیو بنا دوں چینل پر نئے تو بھائی چینل کو بھائی کا اظہار ضرور دیا کریں تاکہ اس سے میری اور حوصلہ بھی بڑھتی ہے مجھے بہت کچھ آپ سے ہی سیکھنے کو ملتا ہے کچھ میری کوئی گلتی کوئی کمی کوتا ہی ہوتی ہے جو رہ جاتی ہے تو آپ لوگ مجھے بتا دیتے ہیں گائیڈ کر دیتے ہیں اپنا بہت سا رکھا لگنا دعا میں یاد لگنا خالد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ